مرحبا ہونے رہی بات ہمانا ٹرابک ہے کوئلن بارڈ کوئلن بارڈ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں آگا ہے کوئلن بارڈ یہ نان میٹل کے درمیان بنتی ہے اور یہ کوئلن بارڈ یہ نان میٹل کے درمیان بنتی ہے کوئلن بارڈ میں شیئرنگ آپ الیکٹران ہوتے ہیں کوئلن بارڈ میں جو دو ایٹم کی درمیان بنتی ہے اس میں باہب اشتراک ہوتا ہے کس جس کا الیکٹران کا ہاں پر ایکزام پر دیا گیا ہے ہائیڈروجن مالیکیور ہائیڈروجن مالیکیور ایچ ٹو تو یہ کس طرح بنتا ہے ہائیڈروجن کے ویننشن میں ایک الیکٹران ہے اس کو ہم ڈارٹ سے ریپریزن کریں دوسرا ہے ہمارے پاس دوسرا ہائیڈروجن اس کو کراس کے ساتھ ریپریزن کریں تو یہ دونوں جو ہے آپ اس میں لیکٹران شیئر کرتے ہیں تو اس کا جو ہے ڈوپلیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ کیا بناتا ہے ہائیڈروجن مالیکیور سنگل کوئلن بارڈ کو ہم سنگل لائن سے ریپریزن کرتے ہیں اس طرح ہائیڈروجن مالیکیور میں سنگل کوئلن بارڈ ہوتے ہیں کوئلن بارڈ کی تری ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہے سنگل کوئلن بارڈ دوسرا ڈبل کوئلن اور تیسہ ہے ٹریپل کوئلن بارڈ اس کے ایگزامپل کیا ہے ٹائپس ٹائپس آپ کوئلن بارڈ ایگزامپل ہائیڈروجن مالیکیور ہائیڈرکلوریک ایسر یہ کوئلن بارڈ کے ایگزامپل ہے اسی طرح اس کے ٹائپس کوئلن بارڈ کی تری ٹائپس ہوتے ہیں اتنے ٹائپس تری لیک ہوتا ہے سنگل کوئلن بارڈ سنگل کوئلن بارڈ جو ہے یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کے دارے میں ہم بندہ ہے سنگل کوئلن بارڈ ہاں سنگل کوئلن بارڈ میں ٹوٹل ٹو ایکٹران شیئر ہوتے ہیں ٹو ایکٹران شیئر ہوتے ہیں اس میں سنگل کوئلن بارڈ میں سنگل کوئلن بارڈ کو ہم ایک ڈیش لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہے ڈبل کوئلن بارڈ ڈبل کوئلن بارڈ کے ایک ڈیشامل ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اکسیجن ہے ڈبل کوئلن بارڈ ٹوٹل ٹو ایکٹران شیئر ہوتے ہیں مین ایک ایٹم دو ایکٹران شیئر کرتا ہے اور دوسرا ایٹم دو ایکٹران شیئر کرتا ہے تو یہ ٹوٹل ٹو ایکٹران ہوتے ہیں کس طرح یہاں پر یہ ڈائیگرام دیکھئے اکسیجن اکسیجن اس کے ویریانشن میں جو ہے سکس ایکٹران ہے اکسیجن نیٹس ٹو ایکٹران ایک اکسیجن کیا کرتا ہے دوسرا اکسیجن ایٹم کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہے ایک اکسیجن ایٹم کے الیکٹران کو ہم نے ڈاڑل سے ریپیزنٹ کیا ہے دوسرے کو کراؤس سے ریپیزنٹ کیا ہے اسی طرح یہ دونوں جو ہے achei換ہ ہمундانٹھ شیئر کرتے ہیں اس اکسیجن کا بھی ایکٹران کمپلیٹ ہوا اس اکسیجن کا ایکٹران کمپلیٹ ہوا اسی طرح ہمارے پاس کیا بنتا ہے اکسیجن مالیکیو اکسیجن ڈبل کوئیلنٹ بارڈ کو ہم ٹو ڈیچ لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹو ڈیچ لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک 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 ایس ایلکٹران کیلئے دوسرا اکسیجن کے ایس ایلکٹران کیلئے ہم یوز کرتے ہیں اس طرح اس کا اور ایکزامپل بھی ہے ہمارے پاس کاربن ڈائیک سائن کاربن ڈائیک سائن میں کیا ہوتا ہے کاربن کے ویلنشن میں فور ایلکٹران ہوتا ہے تو کاربن نیڈ فور مور ایلکٹران تو کاربن دو ایلکٹران ایک اکسیجن سے لیتے ہیں اور دوسرے اکسیجن سے لیتے ہیں تو یہ کیا بناتا ہے کاربن ڈائیک سائن تو اسی طرح اس کا ویلنشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا آرکٹڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ کیا بناتا ہے کاربن ڈائیک سائن تیسرا ایزامل ہے ہمارے پاس کوئلن بارن کے ٹریپل کوئلن بارن ٹریپل کوئلن بارن یہ کسی کہتے ہیں بارن in which two atoms share three electron each to form three fears of electron is called triple کوئلن بارن a triple straight line shows a کوئلن بارن in which total six electron are shared ٹریپل کوئلن بارن میں total six electron share ہوتے ہیں می three pair up electron share ہوتے ہیں یا یہاں پر نائٹروجن اس کا ایزامل ہے نائٹروجن کے ویلنشن میں five electron ہیں نائٹروجن کے ویلنشن میں five electron ہیں تو ایک نائٹروجن کو کتنے electron چاہے تری جائے کہ یہ اپنا آرکٹٹ کمپلیٹ کرے آرکٹٹ کمپلیٹ کرے یہاں پر یہ کیا ہے تری اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے one two three four five six تو یہ six اور یہاں پر seven eight اس طرح اس نائٹروجن کا بھی آرکٹٹ کمپلیٹ ہوا اور کسی طرح جب ہم اس آر نائٹروجن کا اکان کرتے تو یہاں سے اسٹر one two three four five six seven eight تو اس نائٹروجن کا آرکٹٹ کمپلیٹ ہوا تو اس لئے نائٹروجن کے درمیان جو ہے اور ٹریپل کوئلنڈ بارڈ موجود ہے یہ تو دی آج کی ہمارا ٹاپک کوئلنڈ بارڈ کے ٹائپس ٹریپل کوئلنڈ بارڈ یہ کیا دی ہے ٹریپل کوئلنڈ بارڈ کے اضافر نائٹروجن مالکیون تھی ہیں موسیقی موسیقی